زنا کی کیا حد ہے صدا کیا ہے غیر شادی شدہ زانی یا زانیا اس کی صدا سو کھوڑے اور اگر کوئی الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے چار گوانہ لا سکے تو قضف کی حد کیا ہے اسی کھوڑے اس کے بعد اصل میں جو زنا کا صد باب کرنے کے لئے حکام ہے وہ آئے ہیں یا ایوہ اللہی نامنو لا تدخلو بیوتن غیرہ بیوتکم اہل ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ معنوس نہ ہو جاؤ اذن نہ لیلو ان پر سلام نہ کرو یہی تمہارے لئے خیر بہتر ہے اس کے بعد تفصیل آئی ہے اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکرییں پھیکو اور اس کی آنکھ تھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے بغیر اجازت کے گھر میں آگیا ہے بغیر اذن کے بغیر استعظام کے کنکرییں مارو اور کنکری سے آنکھ تھوٹ جائے فَمَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحِ کوئی حرج نہیں اسی طرح آیا ہے مَنِتْتَلَعْدَارِ قَوْمٍ بِغِيْرِ اِذْنِهِمْ فَفَقَوْعِنَهُ فَقَدْ حَدَرَكْعِنُهُمْ یہ ابو دعوت کی روایت ہے جو شخص بغیر اذن لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے اور اگر اس نے اس کی آگ پھوڑ دی تو اس کے اوپر کوئی حرجانہ نہیں ہے کوئی اس کی دیت نہیں تین مرتبہ پکارنے کی حد مقرن کر دی اس فرمایا اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ قرآن میں بھی ہے اگر تو وہ کہتے چلے جاؤ ملاقات نہیں ہو سکتے چلے جاؤ ہاں اگر آپ ٹائم لے کر آئے ہیں تب بات دوسری ہے پھر تو اس کو ملنا ہے لیکن آپ ایسی پہنچ گئے ہیں پہچھا نہیں وہ اپنی کس مظروفیت میں ہے آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کریں اور بنا نہ مانو کہ میرا یہ ایک معاملہ کیا میں آیا تھا اور مجھ سے ملاقات نہیں اور اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے ایک مرتبہ آپ حضرت سعید ابن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر دو دفعہ اجازت طلب کی مگر اندر سے جواب نہ آیا تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے حضرت سعید اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لئے جتنی بار بھی سلام ورحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے تیسری مرتبہ بھی آپ کہیں پھر دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے استیزان کا معاملہ اب آرہی یہ اصل آیت قل للمومنین یغضو من ابسارہم ویحفظو فروجہم ذالک ازکال لہم ان اللہ قبیر ما یسنعو وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ اَبْسَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهْرَ مِنْهَا وَلِيَغْلِبْنَ بِخُمرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ او عبائِهِنَّ او عبائِبْعُولَتِهِنَّ او ابنائِهِنَّ او ابنائِبْعُولَتِهِنَّ او اخوانِهِنَّ او بنی اخوانِهِنَّ او بنی اخوانِهِنَّ او بنی اخواتِهِنَّ او نسائِهِنَّ او مَا مَلَكَتْ اَعْمَانُهُنَّ اَوِالتَّابِعِينَ غَيْرِ اُلِي الْإِرْبَتِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالتَّفْلَ اللَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُ لِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ لمبی آیت ہے اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے واقف ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُنَّ بِنْ اَبْسَارِهِنَّ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھا کریں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو بالکل ظاہر ہو جائے از خود ظاہر ہو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پڑتا ہے نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں بھی یہ کیوں کہا گیا ہے آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا انسیسٹ انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے مغرب کے اندر انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا بہن بھائیوں کا آپس میں زناکاری کرنا یہ انسیسٹ کہنا اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی ہے بڑی فیسے ہیں بڑی دوائیں ہیں جو ان فاربیسوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلوریسنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض کی ہے اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے بیٹی سے زنا کیا ہے باپ نے بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے بہن سے زنا کیا بھائی نے اور یہ نہ سمجھئے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا یہ وبا آ چکی کہ یہ آپ نے اخواب میں پڑا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دیئے کہ باپ نے میرے ساتھ یہ ارفت کی یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں ہمارے اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہیں دائیات ہیں جو زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی عام ہوگی تو راستے نکالے گا گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں کیا مطلب باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کرنا دیکھیں بیٹی بیٹی ہے لڑکی ہے جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کرنا دیکھتا نگاہیں نیچی رکھیں یہ نگاہیں نیچی رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے وہ تو سوسائیڈ ہو جائے گی موت آ جائے گی کوئی گاڑی آپ کو روم دے گی یہ گھر کے اندر ہے اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے بیٹی عورت ہے میں نے آپ کو فرائیڈ کی بات بتا دیئے وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محمد بری نگاہ بیٹی پر ڈالنا اس میں سیکس ہے سیکس کا جذبہ ہے اگر ماں بیٹے پر محمد بری نگاہ ڈالنا یہ تو سیکس ہے ایڈیپس کمپلیکس برشور ہے اس کا لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے بیٹی عورت ہے بھائی مرد ہے محل عورت ہے لہٰذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو میں آپ کو قول سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا اسلائی صاحب نے کہا جب مولانا فراہی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل میں سورہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے تو کہہ دیں میری آنکھیں کھل گئی اور چابی مل گئی کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی ان کی اصل پس مندر کو حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا تو یہ جو ہے غز بصر یہ باہر کے لیے نہیں ہے یہ گھر کے اندر کے لیے بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے اس کے سینے کے اوپر کچھ گبھار آ رہا ہے اس کو گھور کر بھتے بھتے نگاہ نیچی کا لوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے گھر میں داخلے کے بعد گھر میں داخلہ اجازت سے اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں وَقُلِّ الْمُومِنَاتِ يَغْضُنَّ مِنْ اَبْسَارِهِنَّ وَيَعْفَلْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شنگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مدہ چہرے کا پردہ نہیں ہے آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پولیسی سٹڈیز اس کے سکولر ہے ریسرس کو انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ مَا زَهَرَ مِنْحَا میں چہرہ زائد ہے شامل ہے لہذا پردہ نہیں ہے اور انسٹاد احمد حقانی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے وہ تائید لکھ دی اور گویا کہ کہا کہ اب تو مقسلہ ہی طے ہو گیا جب ایک ریسرس سکولر کہہ رہا ہے تو یہ مولوی مولاٹے جو کہتے پڑھتے ہیں کہ یہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے تو بات ختم ہو گئی میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرس کولر تھا پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے حکام آ رہے ہیں تو پھر یہاں پردے کا شہر کا معاملہ کیا ہو سطر میں تو پردہ چہرہ شامل نہیں ہے محرموں سے پردہ کیا ہے محرموں سے اس کا نام سطر ہے عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں بس کیا مطلب ہے بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ یہ سطر ہے سطر سطر بہرموں سے پردہ ہے اس سے آگے صرف شوہر یا حص میں ضرورت طبیب سرجن بس یہ محرموں کا پردہ ہو گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی محرم آئیں گے چچا اس کا محرم ہے آئے گا لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا چہرہ تو نہیں ڈھاپے گی اس لیے کہ محرم ہے لیکن باقی جسم سطر عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا بال بھی سطر میں شامل ہیں سر پر وہ سکارز جو آج کل بنا ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ انہوں نے چہرے کو نکال دیا صرف سکارز سمجھا ہوا پر ہجاب کہتے ہیں حالانکہ وہ ہجاب پورا تو نہ ہوا وہ صرف ایک حصہ ہے لیکن ایک حصہ صحیح ہے سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے یہ سطر میں شامل ہیں چہرے کی ٹکیا ہے جو سطر سے باہر ہے ہاتھ ہیں پہنچوں سے باہر اور پیر ہیں ٹکنوں سے نیچے بس اللہ اللہ خیر سے تو فرمایا ما زہرہ منہا من زینتِ ہنہ میں اللہ ما زہرہ منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں دیکھئے اگر عورت پوری کی پوری برقے کے اندر ملبوس ہے چہرے پر بھی نقاب ہے آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے اگر طویل قامت ہے قد و قامت یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں وہ کہاں چھپائے گا اور غالب نے جو شیر کہا ہے تیرے سر و قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں سر و قد عورت اسی طرح جسم سڈول ہے اکہرہ بدن ہے یہ تو نہیں چھپے گا عورت موٹی ہے کیسی ہے جسم جو غیر متناسب ہے یہ تو نہیں چھپے گا متناسب ہے آزا قد داور ہے اکہرہ بدن ہے یہ ہے وہ چیزیں کہ جو ہجاب کے سلسلے میں ما زہرہ منہا یہاں ہو رہا ہے کہ جو سطر کے سلسلے میں ہے ما زہرہ منہا زینت کا اور وہ چہرہ ہے لیکن اب اس میں ایک اور بات ہے وَلِيَدْرِبْنَا بِقْوُمُرِهِنَّا عَلَى جُيُوبِهِنَّا یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گھر چہرہ نہیں ڈھاپتی تھی صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں وہ سورہ عذاب کی آئیت ہے وہ رہ گئی میں میں بیان کروں گا اور خمار اوڑنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑتی تھی گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا آخر گھر کا کام کاش کرنا ہے الکیسی اوڑنی تو وہ گھر میں لیکن فرمایا اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑیوں کے بکل اوڑنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں تاکہ یہ سینے کے جو امہار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور ملنا ہے موسیقی